بسم اللہ الرحمن الرحیم ایشیا کی موسٹ کرپٹ کنٹری کونسی ہے اور میں آپ کو صرف ایک منٹ دے رہا ہوں آپ لکھ دیجئے ایشیا کی موسٹ کرپٹ کنٹری کونسی ہے یہ آپ نے لکھ دینا ہے وہاں پر پوست کر کے لکھئے گا اس کے بعد ویڈیو کمپلیٹ کیجئے گا لکھ دیا آپ لوگوں نے اب ویڈیو کمپلیٹ کیجئے تو میں آپ کو کوئی اپشہ نہیں دے سکتا میں بہت محضرت سوا ہوں کیونکہ مقابلہ کوئی نہیں ہے بہت دور دور تک کوئی مقابلہ نہیں ہے اور نہ کی صرف ایشیا اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو میں تو ورلڈ کو لفظ لگاؤں گا لیکن بہرحال ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا سروے ہمارے سامنے آ چکا ہے ٹینٹ ایڈیشن اور اس کے مطابق انڈیا دیکلیئر موسٹ کرپٹ کنٹری ان ایشیا یعنی کہ پورا پورا ایشیا جو کہ بہت سارے ممالک پر بیس کرتا ہے بہت سارے ممالک آجانتے ہیں لیکن ان کے اندر جو ٹاپ کیا ہے یعنی کہ کنگوشریشن تو انڈیا جنہوں نے یہ ٹاپ کیا ہے اور وہ نمبر ون پہ رہے ہیں نمبر ٹو پہ آئے ہیں کمبوڈیا اور نمبر ٹری پہ آئے ہیں انڈونیشیا یہ بہت بڑی سکسس ہے لیکن یہ پہلے سے ہم جانتے تھے مطلب ہمارے لئے کوئی سرپرائز نہیں ہے اس بات کا آئیڈیا کہہ لیں یا اس بات کا اندازہ کہہ لیں میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے میں آپ سے وہ بھی شیئر کر دیتا ہوں لیکن یہ چیز ہے جو چیز ہوتی ہے اس کو آپ چھپا نہیں سکتے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل یہ وہ ادارہ ہے ی یعنی کہ یہ وہ ادارہ ہے جو اگر کسی ملک میں اس کو کسی ملک میں تکلیف پہنچی ہے پرسنلی تکلیف پہنچی ہے تو وہ بھی انڈیا ہی ہے وہ بھی ایک ہسٹری ہے لیکن وہ نیوز کور نہیں ہوئی لیکن ہم نے اس کو ویڈیو کیا تھا آبیلیبل ہے جو وہاں پر ہوا تھا کیونکہ آپ کس طرح رکھ سکتے ہیں اگر آپ کرپٹ نہیں ہیں تو آپ چیزوں کو اوپن کرتے ہیں بھارت میں چل گیا رہا ہے یہ ریپورٹ کیسے بنی ہمارے سامنے کیسے آئی ماملہ یہ ہے کہ بھارت میں جو رشوت خوری کا ماملہ ہے وہ کہتے ہیں کہ اپنی لیمٹ کروس کر چکا ہے یعنی کہ اس حد تک وہ ہو چکا ہے کہ اگر آپ عام طور پر دیکھتے ہیں تو جو وہاں پر ریپورٹ آئی ہے کہتے ہیں صرف پولیس نہیں مطلب صرف یہ پولیس کا تو دنیا بھر میں ہوگا نا پولیس کئی نہ کئی رشوت لے رہی ہوگی لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ بھارت جو ہے یہ اپنے ریکارڈ کو خود ہی توڑتا ہوا آگے نکل گیا ہے وہ یہ سکول کے اندر بھی رشوت دے رہے ہیں جو آپ میں شاید تصبر بھی نہیں کیا ہوگا یہ لوگ جو گورمنٹ کے سکول ہوتے ہیں سوری جو گورمنٹ کے سکول ہوتے ہیں وہاں بھی رشوت دے رہے ہیں یہ لوگ پرائیوٹ سکولوں کو اور جو وہ ہیں ہاسپیٹلز ہیں گورمنٹ کے وہاں بھی رشوت دے رہے ہیں اور ساتھ ساتھ میں کچھ سفارش کا معاملہ بھی چلتا ہے ہر قسم کی سطح کے اوپر آپ کو وہاں پر بہت ہی اچھے طریقے سے منظم طریقے سے رشوت کا معاملہ اور کرپشن کا معاملہ نظر آئے گا اسی لیے اس کو خطاب دیا گیا ہے کہ انڈیا ڈیکلیئر دہ موسٹ کرپٹ کنٹری ان ایشیا مجھے میں پوری ریپورٹ پڑھ رہا تھا ریپورٹ اویلیب ہے ٹین ایڈیشن کو آپ پورا کھولیں گے تا آپ کو پڑھنے کو ملے گا میں ایک بڑی عجیب میں اس میں میں نے وہ کیا ریپورٹ آپ کے ساتھ پیش کرتا ہوں یہ کہ میں نے کہا سب سے کم کون ہے یعنی کہ جو اس میں رشوت خوری میں یا کرپشن میں سب سے کم کون ہے ایشیا میں تو نام میرے سامنے جیپان کے اندر بھی سروے ہوا ہے کہیں پر ایک پرسنٹ کہیں پر دو پرسنٹ اور جو ڈاکومنٹ بناتے ہیں نا یہ لائسنس ہو گیا پاسپورٹ ہو گیا یا کوئی بھی آپ ڈاکومنٹ جو بناتے ہیں آئی ڈی کارڈ ہو گیا وہاں پر رشوت زیرو ہے جیپین میں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ڈیجیٹل سسٹم ہوگا اور کتائی طور پر آپ کو کسی سے ملنے کی ضرورت نہیں ہوگی اس لیے کوئی انسان سامنے ہے ہی نہیں تو رشوت نہیں لے پا رہا ہے تو زیرو ہے لیکن کہیں نہ کہیں دو پرسنٹ تین پرسنٹ چل رہا ہے انہوں نے گورنمنٹ کا سوال بھی کیا انہوں نے کہا کہ کیا آپ گورنمنٹ کے ان اقدامات سے مطمئن ہیں تو انہوں نے سیونٹی سکس پرسنٹ نے کہا کہ ہم ابھی تک اس گورنمنٹ کے ان اقدامات سے مطمئن نہیں ہیں کہ انہوں نے کچھ روکا ہے یہ ہے وہ کنٹری جو سب سے کم کرپشن کے ساتھ ایشیا میں مویلیبل ہے جیپین کی بات کر رہا ہوں وہیں پر بھارت کے اندر جو ہے آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے ابھی ایشیا میں موسٹ کرپ کنٹری کا ریکارڈ توڑا ہے اس میں سکسٹی تھری پرسنٹ لوگوں نے کہا ہے کہ ہم بہت مطمئن ہیں حکومت کے ان تمام معاملات سے یعنی کہ وہ لوگ ہیں میں نہیں سمجھتا مجھے نہیں پتا کہ بھارت میں کیا چل رہا ہے وہ یہاں باقی صورتحل کیا ہے لیکن میں یہ یقین کرتا ہوں کہ کوئی ایسا بھارتی نہیں ہو سکتا جو حلفیا بولے یا قسم بھاگے بولے کہ اس نے کبھی رشوت نہیں دی یا اس نے کبھی کوئی ایسا معاملہ اس کے ساتھ نہیں ہوا کہ سفارش کینا کرنی پڑی ہو لیکن وہ ملک جب کہتا ہے سکسٹی تھری پرسنٹ کا لوگ کہ ہم مطمئن ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم آپ پر خوف کا عالم ہے وہ موڈی کے خلاف نہیں بات کر سکتے یہ آپ کو صرف میں نے بتانا ہے کہ وہاں پر حالات کیا ہیں لوگ انڈر پریشر ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے کہا کہ ہم مطمئن نہیں ہیں تو ہم کو کل مار دیا جائے گا یہ صورتحل بنائی ہے وہاں پر گورنمنٹ نے ڈیجیٹل پاکستان کا کوئی سنا ہوگا آپ نے سنا اور ڈیجیٹل پاکستان تو ہو گیا یعنی کہ آج اگر آپ کوئی زمین ہے تو وہ ڈیجیٹل ریکارڈ میں آتی ہے اور اس کے بعد کو اس کو کوئی اٹیچ نہیں کر سکتا ریکارڈ اس کا ڈیجیٹل ہے لیکن کیا میں آپ کو یہ اس بات پر یہ خبر سنا کے حیران کر سکتا ہوں کہ بھارت ڈیجیٹل نہیں ہے اور بھارت کا جو آئی ٹی کا جو بہت آپ سنتے ہو خبروں کی حد تک تو اچھا رکھتا ہے نا کہ ہم پڑھ رہے ہیں سن رہے ہیں بڑا ڈیجیٹل ہے لیکن ان کے اپنے ملک کی حالت آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ وہاں پر کوئی ڈیجیٹل نظام نہیں ہے آج بھی ایک پرانا سا ریجسٹر نکالا جاتا ہے صفے پلٹے جاتے ہیں غریق کا صفہ پھاڑا جاتا ہے اور اس کے اوپر یہ پین یا وائٹو ماری جاتی ہے امیر کے نام پر کاغ زمین ہو سکتی ہے کیونکہ وہاں پر ڈیجیٹل سسٹم تو ہے ہی نہیں اس لیے وہاں پر یہ چیز بھی چل رہی ہے ایک بہت بڑا ایسپیکٹ جو میری لوگوں سے بات ہوئی ہے وہاں پر جو میرے دوست احباب ہیں ان سے میری بات ہوئی ہے میں نے کہا کہ وہاں پر سسٹم کیا ہے آج کل سسٹم کیا ہے پرانا تو مجھے ہی پتا ہے پہلے مجھے بھی سارا تجربہ ہے وہاں کا لیکن آج کل صورتحال یہ ہے کہتے ہیں کہ وہاں پر جو سب سے زیادہ لوگ شوک رکھتے ہیں جوب کرنے کا وہ گورمنٹ سیکٹر میں کرتے ہیں یہ ان کا ایک خواہش ہوتی ہے شوک ہوتا ہے کہ ہماری گورمنٹ جوب لگ جائے جوب لگ جاتا ہے کسے لگتی ہے رشوت سے لگتی ہے کہتے ہیں رشوت کے بغیر ہمیں جوب نہیں ملتی ہے جب وہ رشوت سے جوب لگ جاتی ہے تو اس کے بعد جب سیلری آتی ہے بڑی کم ہوتی ہے یعنی کہ وہاں پر جو سیلری رکھی گئی ہے وہ سیلری کا رشوت بڑا کم ہے اس سیلری کو پورا کرنے کے لیے وہ رشوت لے کر اس کو برابر کرتا ہے رشوت دے کر بیٹھا ہے تو رشوت دے کر وہ برابر کرتا ہے اور مزید کی بات یہ ہے کہ اس کو یہ خطرہ ہی نہیں ہے کہ میں پکڑا جاؤں گا تو مان لیجئے کہ وہ پکڑا گیا پہلی بات تو یہ ہے کہ رشوت کے بغیر وہ کام کری گئی نہیں اگر آپ کو کام نہیں کروانا پیسے نہیں دے رہے تو آپ کو رشوت ہی نہیں ملے گی اور جو اس کے اوپر بیٹھے ہیں وہ بھی رشوت لے رہے ہیں تو اس لیے وہ سیکیور ہے لیکن اگر اس سے شکایت ہو گئی وہ جیدوریشٹری میں چلا گیا اس کے پر ایف آئر کٹ گئی جو کہ ہونا نہیں ہے مان لیجئے لیکن وہ رشوت دے کر چھوٹ کے آتا ہے اور پھر رشوت لے کے کام کرتا ہے یعنی کہ وہ خود بھی رشوت کا شکار ہے وہ خود بھی رشوت لے رہا ہے اور اپنا جو خرچے اس کے ہو جاتے ہیں اس رشوت چکر میں کیونکہ وہاں پر جو بکیل ہے وہ بھی رشوت دے کر ڈیٹ لے رہا ہے رشوت دے کر کیس چینج کر رہا ہے رشوت دے کر جج چینج کر رہا ہے رشوت دے کر اپنے فیصلے کرا دیتا ہے یعنی کہ وہاں پر جس کم کہتے ہیں بھارت میں اس وقت اگر ہم بات کریں جو لوگوں کا فیڈ بیک میرے پاس آیا ہے وہ کہتے ہیں سر آوے کا آوے ہی بگڑا ہوا ہے یعنی کہ وہاں پر آپ کا کوئی کام بھی ہو سکتا ہے اگر آپ ایک نیت کر لیں وہ یہ کہ اگر آپ رشوت دینے کے مورن میں ہوں یہ ریپورٹ جب میں نے دیکھی تو میرے سامنے جب میں نے دیکھا آپ لوگوں کے مطمئن کرنے کے لیے کہہ دیتا ہوں کہ آپ کو اگر میری اس ریپورٹ پر کوئی شک ہو تو آپ لوگ پروف مانگ رہے ہیں تو آپ کو پروف دیتا ہوں دو چار لنکس میں ضرور دسکرپشن باکس میں ڈالوں گا مگر آپ لکھئے گا گوگل کے اندر میں وہ بتا رہا ہوں انڈیا موسکرپ کنٹری ان ایشیا ڈی این اے کی ریپورٹ ہوگی اس کے بعد انڈیا ڈی این اے کا ریپورٹ ہوگی انڈیا is the most corrupt country in ایشیا اور اس کے بعد ایئر و کی ریپورٹ بھی ہوگی اس کے بعد جو انڈین ریپورٹس ہیں آپ وہاں سے نکالیے transparency organization کو کھول لیجیے وہاں پر لکھا ہوگا کہ انڈیا is the most corrupt country in ایشیا یہ بھی آپ وہاں سے مل جائے گا اور اس طریقے سے انڈیا tv news dot com کھولیں گے تب بھی آپ کو ملے گا کہ انڈیا has a highest bribery rate in ایشیا تو اگر پھر بھی کوئی آپ پر شک ہو کہ this is news یہ سچ news نہیں ہے یہ جھوٹ بول رہے ہیں یا ایسا کوئی بات ہے تو پھر مسترابطہ کیجئے گا میں آپ کو live یہ تمام چیزیں دکھا دوں گا کوئی مجھے issue نہیں ہے اگلی وڈیو بنا دیں گے لیکن مجھے امید ہے کہ جب آپ لکھیں گے google کے اوپر کہ most corrupt country in ایشیا تو نام جب آ جائے گا تو تسلی آپ کو بھی ہو جائے گی میں امید کرتا ہوں کہ جواب آپ کو مل گیا سوال میں نے شروع میں کیا تھا کہ کونسی corrupt country ہے most corrupt country in ایشیا number one country کونسی ہے corruption میں تو اس کا جواب آپ کو مل گیا ہوگا چینل کو آپ سبسکرائب کریں گے لائک کریں گے شیئر کریں گے اللہ حافظ